اسلام علیکم ناظرین محمد تین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈی فیزیکل ایکٹیوٹی دیکھئے آج ہمارے خوصر ملانا چاہ رہے ہیں خوصر کسے ملانا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم مرحمد اللہ بردرپو آج ہمارے ساتھ عبداللہ حمید صاحب ہے جو اپنے پرسنل ایکسپیجنس کے ایسے ان کا شیر کے ایسے ان کا عمر کے حساب سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے ایک ویورس بھی ہے انہوں اور ہمارے والی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کے والی صاحب ہیں جی ماشاءاللہ میں بچوں سے بہت محنت کرنا اور بچوں مجھے اچھے فارم پہ لایا اور محنت کرنا اور مولا علی جوہے کس کلومیٹر جا کے آتا تھا سائیکل پہ سائیکل پہ 30 کلومیٹر کہاں سے کانتا گیا دیتا تھے امبر پر سے مولا علی سائیکل پہ جاتے تھے زمانے میں سڑکیں بھی سیدھا نہیں تھیں سیدھے لئے کے بہت پریشانی تھی وہ مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوا ہے یہ یہاں تک ہوا ہے سمجلال باغذری بھی سائیکل پہ آتا تھا سائیکل پہ آتا تھا آج نوجہانوں میں موڈا پہ بہت بڑھ جا رہا ہے اس کے تعلق سے کچھ کہیں گا وہی مہت کرنا پتا اچھے سکلنا پتا سائیکلنا پتا اگر سنا تو انسان جو ہے اچھے میٹھے سیدھا بند آتا تھا یہ سیدھا بند آتا تھا اور مائی جو ہے نینٹین فکی تری میں پیدا ہوا ماشا اللہ ٹکی سکسی سوان میں جو باریاب ماشا اللہ اور میرا بلا بچہ آغاز بہت سادھیا میں رکھو میرے تینوں بچے بھی میرے بھت پہ چکلتا میرا بچہ میرے کو پیچھے گزا سمجھ کے بہت سادھیا داخلے میں بہت میری اگرہ اور میرا بلا بچہ دل کا دل استکڑا ہے چھوٹے بچوں کے لئے کچھ کہنا چاہیے کیوں تو بچوں کے لئے گھرون ختم ہو گئے محلہ بڑھ گئے ہیں میرے پوتے پوتے میرے کھابلے میں عرض کروں کہ میرے پوتے خابل بنے خابل بنے کھابل بنے کھلنے کے لئے گھرون دستیاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو بچے ایک دم کمروں میں خید ہو گئے موبائل پون کے آدھی ہو گئے اس کے لئے کچھ بولنا چاہیے لوہاں بہت ساگلے پھر کے کھابل کھل کے کچھ کھل کھل کے کچھ جو ہے اتنال کھل کے آگے بڑھے تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے وہ کیا کرنا ہے پیرنٹس کیا ہے باپ تو مہنگائی کی مار سے بریشان ہے مار تو والدہ تو پکانے میں بھی مصروف ہے تو بچوں کو کھون دیکھیں گا وہ بولنا چاہیے اس کے لئے کچھ آپ کا مشورہ دینا اللہ میں آپ کو بڑا بڑا ساتھ دیں گے جیسا میری اولادوں کے ساتھ دیں گے ہمی کی اولادوں کو بڑا بڑا ساتھ دیں گے ساتھ تو دیں گے مارکہ بچوں کو جو سہت کے تعلق سے جو ملنا تھا جو کھل کھون میں ان کا حصہ ہونا تھا آپ لوگ جیسا کھا سکے جیسا کر سکے وہیسا بانے والی پیڈی نہیں کھا سکرے وہیسا خوت نہیں دے رہے لی اب ماشاءاللہ آپ کی سہت آپ پھٹے میں آج کل نو جوان بچے اور کم اومر کے بچے گھانا کم درد بیک پین ہو جارہا چلے سکرے اور نماز آن دے خور ٹھائکے پڑ سکرے بیٹ ترابی آتے بیٹھ کے پڑ سکرے کینو وہ تو پیٹ پڑ جا رہا نو جاؤنا اس کے لیے کچھ مشورہ دینا آپ بچپن میں وردش کریں یہ ایکسیتر کریں تو انسان اچھے بن جاتا میں بچوں کے لیے خاص کر کچھ مشورہ دینا تھا چھوڑے بچوں کے لیے آپ بچوں کے لیے خاص کریں آپ بچوں کے لیے خاص کریں کچھ بچوں کے لیے خاص کریں سننگ پہ اپورٹ ہے آگے اچھے بن جاتے مہ باپ کی اچھی سیوہ جیسے میری اولاد میری اچھی سیوہ کریں کینو بچے بھی میری گھلاب کے پھولائیں سمجھو آپ بچپن وردش کریں کہاں پہ کرتے تھے وردش آپ سلطان وردش بیام شاہلا سلطان بیام شاہلا یا نو جو بلتے تھے وہ دنگل کرتے ہیں اب تو جیم آگے دنگل ہٹ کے ختم ہوگئے جب پساس کلو چھالیت کلو اٹھا کرتے تھے آج کے نوجان فونوں میں مصروف ہے ان کے لیے کچھ پیخام آپ دینا چاہتے ہیں مشورہ نوجانوں کے لیے انسان دودھ پینا محنت کرنا انسان اٹھو میٹی کیو ہوتا محنت تو کر رہے ہیں نوجان مر کی آرام جا محنت کر رہے ہیں سلطان محنت کی دعا محنت کی دعا اور اپنے ایکسرسز کریں انسان اٹھو میٹی کیو ہوتا ہے اس قسم کی ایکسرسز کرنا چاہتے ہیں بیٹھک پیرا منتے اور زندے رکھے شاتہ منتے شاتہ منتے محنت کی دنگل شاتہ منتے بیٹھک پیرا منتے یہ پیرا منتے ہزا دنگل کی کسرت ہے شاتہ منتے یہ پشپ کرنا اللہ لائے نہیں تو ان کے لئے کچھ مشورہ دینا چاہیے کیونکہ اکثر پہلے ہوتا تھا کہ گھر دور دور تھے لٹ بہت فالی تھے ادراوان میں اب سیٹی بہت بڑھتے جاری تو اس کی وجہ سے کہا ہے بچے باہر نکل رہے نہیں کھیل رہے نہیں اور ٹرافک بھی بہت زیادہ ہو گئے ہر گھر میں چار پانچ گاڑیاں ہو گئے تو اس کے لئے کچھ مشورہ دیں گے مہباب کے لئے مہباب کے لئے اگر آپ کی بہت زیادہ ہو گئے ان کے لئے دل کی بات ہے ایک تجربے گار شخص ہے اگر بنا میرے بچے اولاد آگے بنا اگر بنا تو یہ چیزہ کریں تو اولاد اٹومیٹک اچھے بن جاتے تو یہ نماز کر لیے مہباب کی دعا لیے ہر خدم میں مہباب کی دعا باپ اہم ہے باپ اہم ہے دونے کی دعا لیے تو انسان اٹومیٹک آکے بڑھاتا دونے بھی ہائے بلے تو انسان وہیں گل جاتا ہر خدم پہ مہباب کی دعا ہم خوزا کا سار ہمیشہ ساتھ ہونا چاہے آج ہمارے حمیث صاحب کا یہ بولنا کہتا ہے بچپان سے جو انہوں وردیش کرے آج جو انہوں غزہ کھاکے تو آج یہ عمر میں بھی انہوں پھٹ ہے اور یہاں سے سیکل موڈا لی بودھو خریب پھل ٹونٹی کلومیٹر آج کے نو جاوان نہیں جا سکتا پانچ کلومیٹر تین کلومیٹر گاڑی پہ جا رہا تو وہ ٹیم پہ بیس کلومیٹر چلائیں اور ابھی تو روڈا بہت اچھے دو گھنٹے کا سپر آتا اب دو گھنٹے کا سپر آتا اب دو گھنٹے کا سپر ہو جا رہا ہو تو یہاں اور بیزنج بھی کرتے ہیں ہمارے حمیث صاحب 50 to 60 kg گھنٹر چلائیں تو اب یہ کیا ہے وہ زمانے کی خواہدگی میں تو اپن کنگل کرنا مسکل ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے لہذا اپن کیا کرنا تو وقت اپنی اپنے مرننگ آپ نے جسم کیا سکتا ہے ہر کوئی اپنے شخصیت آئی اب دنگل بلے تو یہ ٹیم پہ وہ ٹیم پہ اپنے کرسکے اپنے دنگل کرنا اٹھ سکتے ہیں اپنے جم آوے پہنے جم آوے پہنے جم کے ہیں کہ وہ ٹیم دو گھر جم کے ہیں کہ جسم پورا فری ہونا جم کیا ہے انڈور آ کر ایک ایسی کے جم ہو گیا اس کے پاس پہلے ہوا میں کرتے ہیں جسم کو ہوا نہیں لگتی ہے ہمیں دھوپ بھی نہیں لگتی ہے جن کرنا نہیں بولکہ نہیں کھلے ہوا میں کرتے ہیں اور زیادہ پہلے ہوتا ہے دھنگل پہلے کرتے تھے دھوپ میں رکھتے ہیں جن پرے انڈر ہو گئے اور مہنگے بھی ہو گئے مہنگے ہو گئے ہر جگہ پہلے ہیں اپنے خدرتی چیزیں اتنے ہیں کہ اس کو توجہ نہیں دے سکر ہیں ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو جناب عبد الحمید صاحب اور یہ ہمارے غوث صاحب جو ہمارے کوچھ ہیں ان کے والی صاحب تھے ان کا کچھ ایکسپیننس بتا رہے تھے میں امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ کی پیار بھری دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں